اچھا ڈیزائن پیٹرنز کی کلاسیفیکیشنز تین کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور تھوڑا بہت میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا تا کریشنل ڈیزائن پیٹرنز ہے جو پراسیس آپ اپجٹ کریشن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں لہنے کہ آپ اپجٹ کے کنسٹرکشن کس طرح کرو گے لینے اپجٹ کیسے بناو گے تو اس کو کنٹول کرنے کے لیے یہ پورا ایک ایریا ہے کریشنل ڈیزائن پیٹرنز کا تو اس ایریا میں آپ وہ والے ڈیزائن پیٹرنز ہم کور کریں گے جو سٹرکچرل ڈیزائن پیٹرنز سٹرکچرل جو پیٹرنز ہے یا یہ جو کٹیگریز ہیں ڈیلز ویڈ دا کمپوزیشن آب کلاسیز اور اپجٹس اپجٹس جو ہے اس کے اندر جو ہے کیا چیزیں کمپوزڈ ہوئی ہوئی ہیں کیا بیہیوئر ان کے اندر رکھنا چاہیے اور اس چیز کیو پر ہم فوکس کرتے ہیں اور سٹرکچر میں یعنی اپجٹ کیسے کمپوز ہوگا تو کس کس کے ساتھ اس کے ریلیشنشپ ہوں گے وہ جو چھے ریلیشنشپ ہم نے لازٹ ٹائم میں کور کر دیئے تھے تو وہ کون کون سے آنے چاہیے اس کے علاوہ اس کا اپنا سٹیٹ کا کون سا ہوگا اور تیسرا جو کٹیگری ہے بیہیوئرل پیٹرنز ہے وہ بیس کرتے ہیں اس کے ریسپانسیبیلٹیز کیو پر ٹھیک ہے یہ کس چیز کیو پر فوکس ہے یہ آپ کے بیہیوئر کیو پر فوکس وہ ہے دیزائن پیٹرنز کی کٹیگریز ہیں تو اس میں وہ دیزائن پیٹرنز ہیں جو آپ کے بیہیوئر یا بزنس لاجک وغیرہ سے زیادہ تر کام کرتے ہیں تو یہ تین کٹیگریز ہیں کرییشنل اپجٹ کرییشن کے ساتھ سٹرکچر جو ہے وہ کمپوزیشن کے ساتھ جو کلیبریشن یا ریلیشنشپ ہے باقی اپجٹس کے ساتھ اور یہ خود اٹسلپ اس کا سٹیٹ کیسے کمپوز دوں گا تو یہ سٹرکچرل نیزائن پیٹرنز ہیں اور جو ہم بیہیوئر کیو پر فوکس کرتے ہیں تو وہ سارے دیزائن پیٹر بیہیوئر کیٹیگری میں آتے ہیں تو بیہیوئر پیٹرن ڈیفائن ڈیفائن ڈی کمیونیکیشن بیٹوین ڈی اپجٹس ڈی اپجٹس اس نے پوری کرنی ہے تو وہ صرف یہ تو نہیں کرے گا کہ وہ سارا کا سارا کام خود ہی کرے گا کسی بھی ریسپانسیبیلٹی کے کچھ پارٹ کے لیے وہ دوسرے اپجٹ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرے گا تو وہ یا تو اس کے اندر ایسوسیئیٹ ہوں گے یا کمپوز یا اگریگیٹ ہوں گے یا انہیریٹنس وغیرہ جس طرح بھی ان کا ریلیشنشپ بنا ہوا ہے تو وہ کچھ پارٹ آف دا الگوریتم جو ہے وہ ان کو ڈیلیگیٹ کرے گا ٹھیک ہے ان کو دے گا کہ چلے اتنے سٹیپس میں نے کر دیئے یہ پلانے پلانے سٹیپس جو ہے یہ پلانے بندے کے کام ہے تو وہ والا اپجٹ یہ پر فارم کریں تو اس کلابریشن کو یا بزنس لاجک کو اوورال ڈیفرنٹ اپجٹس کے درمیان جو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے بیہیوریل پیٹرنز ہوتے ہیں اور ان میں چین اپ ریسپانسیبیلٹی کا میں نے آپ کو کلاس میں اگزامپل دیا تھا ایک رو کے حساب سے ہم ڈیفرنٹ پرولم کو کیسے ڈیفرنٹ سٹورن سے ریزول کر رہے تھے اسی طریقے سے کمانڈ پیٹرن ہے انٹرپریٹر ہے آئیٹریٹر ہے میڈییٹر ہے میڈییٹر آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ کپلنگ کو کیسے کٹرول کر رہا تھا ممنٹو ہے ابزرور کا میں نے آپ کو اگزامپر پرولم کانٹیکس بتایا تھے کہ سبجکٹ میں چینج آئے کہ ان کے رن ٹائم کی اوپر ان کا بیہیویر کیسے چینج کیا جائے اور ویزیٹر پیٹرن ہے تو یہ سارے جو اگزامپلز ہیں تقیباً ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ اٹھ نو دس گیارہ گیارہ جو ہے یہ آپ کے بیہیویرل ڈیزائن پیٹرنز ہیں اچھا سٹرکچرل پیٹرنز جو ہے وہ اوورال سٹرکچر یا ڈیزائن کے جو سٹرکچر ہے کہ کون سے کلاسز کس کے ساتھ لنکٹ ہوں گے رسپانسیبیلٹیز کے بیس پہ نہیں بلکہ وہ آپس میں کلابریٹ کیسے کر رہے ہیں اور ان کے درمیان ریلیشنشپس وغیرہ کیا ہے تو ہم اس سٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ سارے ڈیزائن پیٹرنز آپ کو اوورال ساپکیر کا جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے جس طرح پیکیجنگ کرنی ہوتی ہے یا پیکیجنگ کی ڈیپینڈنسیز ہوتی ہے یا کلاسز کے درمیان جو ڈیپینڈنسیز وغیرہ ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ سارا جو ہے سٹرکچرل ڈیزائن پیٹرنز کے اندر آتا ہے یوٹیلائزز انہیرٹنس تو رسٹریبیوٹ بیہیویر بیٹوین کلاسز دے ہیلپ یو کمپوز گروپس آب آبجٹس انٹو لارجر سٹرکچر تو پرفارم اکمپلیکس آپریشنز یا فانکشنز ٹھیک ہے تو یہ ایک سیٹ بنا کے آبجٹس کا ان کو آپ اس میں ایسے کمیونیکیٹ کرواتے ہیں ایسے کلوبریشن ان کے درمیان سیٹ اپ کرتے کہ آپ کا جو کمپلیکیٹڈ پرولم ہے یا سیچویشن ہے وہ ایزلی سال ہو جاتا ہے وہ اپنا صحیح طریقے سے اپنے پرولم کا سلوشن دیتا ہے تو اس کے جو اگزامپلز ہیں وہ ایڈاپٹر ہے بریج ہے بریج کا میں نے آپ کو کلاس میں اگزامپل دیئے ہوتا کمپوزٹ ہے کبھی میں نے آپ کو ایزامپل بتایا ہوتا فساد تھا فلائی ویٹ ہے اور پراکسی تو یہ تقریبا کوئی سات پیٹرن یہ ہو گئے ٹھیک ہے تو الیون اور سیون یہ تقریبا اٹھارہ دیزائن پیٹرنز یہ ہو گئے ٹھیک ہے اور تیسری جو کٹیگری ہے وہ کرییشنل کی ہے تو create objects for you rather than you having to initiate objects directly آپ خود نیو گلاس نہیں لکھیں گے بلکہ آپ get in stairs type کے میتر سکال کرو گے اور اس کے اندر جو وہ creation ہو رہی ہوگی your program gains more flexibility and deciding which object needs to be created for a given case case کچھ بھی context ہو سکتا ہے ٹھیک ہے student کا context teacher کا admin کا تو کس context میں کس object کا کس والے کلاس کا یا کون سا object بننا initiate ہونا چاہیے اور وہ return ہونا چاہیے تو یہ creation pattern کے جو design pattern ہے وہ آپ کو یہ اس طرح کے مسئلے حل کرتے ہیں usually the code using one or set of classes must create the class it is using and must know the exact class types this violates the abstraction that is an important goal in the use of object oriented design ٹھیک ہے ابسٹیکشن کی کیسے کیسے وائلیشن کر رہا ہوتا ہے کیونکہ context اس کو تڑا سا بتا دیتا ہے کہ اچھا situation اس طرح کا ہے تو جو hidden details ہے اس کے base پہ کر کے پھر یہ objects وغیرہ کو initialize کرتا ہے تو اس لئے abstraction تھوڑا سا اس کی violation ہو جاتی ہے چھوڑا سا چھوڑا پیٹر پروائیڈ سالوشن اس دے ابسٹیک دے انسٹینسی انسٹینسی پروسس یعنی کی جو انیشیلائزیشن پروسس ہوتا ہے ابجٹس کا اس کو ابسٹیک آوٹ کرتا ہے تے ہلپ میک اسیسٹم انڈپینڈنڈ اپ ہاؤ ایس ابجٹس آر کلییٹیڈ کمپوز این ریپریزنڈیڈ تو اس کے جو اگزامپلز ہے وہ کرییشنل پیٹرن جو ہے یہ اوورال ایک ڈیزائن پیٹر پرنسپلز ہے اس کے اندر پر ابسٹیک فیکٹری ہے بیلڈر پیٹرن ہے فیکٹری میتڈ ہے پروٹو ٹائپنگ ہے سنگلیٹر ہے تو جو سنگلیٹر پیٹرن ہے آج ہم کلاس میں کر لیں اچھا نیکس جو ہے وہ ڈیزائن پیٹرن کے کچھ بینیفیٹس ہے یہ تھوڑا سے بینیفیٹس ہے یہ کہ اس کے لئے اور بھی سارے ہو سکتے ہیں جو جو آپ ان کو use کریں گے آپ ان کو experiment کریں گے ڈیفرنٹ پرولم کانٹیکس کے اندر تو آپ کو خود بخود بتا لگتا جائے گا تو پہلا جو ہے وہ enable reuse of software design آپ کے جو mini design ہوتا ہے یعنی جو پرولم سے related جتنے بھی group of classes یا interfaces اس کے اندر ڈیل کرتے ہیں تو ان کا mini سا ایک sub class ڈیاغرام ہوتا ہے اور اس design کو آپ easily دوسرے software میں اسی طرح کے پرولم کے کانٹیکس کے لیے replicate کر سکتے ہو تو code replicate نہیں ہوتا لیکن design reuse ہو رہا ہوتا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے دوسرا اس کا فائدہ ہے یہ explicitly capture expert knowledge and design trade offs یعنی یہ experience لوگ جو ہے جب وہ ensure ہو جاتا ہے کہ اس problem کو حل کرنے کا یہ best possible طریقہ ہے تو وہ والا جو expert knowledge ہے یہ اس کو آپ design pattern کے form میں لے آ دیں ٹھیک ہے اور اس کے جو designing مسئلے ہوتے وہ سارے ختم کر لیتے آپ ٹھیک ہے تو یہ design patterns کیا کرتے یہ expert knowledge کو capture کرتا ہے اور پھر ظاہر ہے جب وہ ایک خاص اچھے understandable فار میں آج ہے تو کوئی بھی اس کو پھر reutilize کر سکتے اس design pattern کو تیسرا اس کا فائدہ ہے help improve developer communication آپ کو developer کو یا آپ نے developer team جو وہ آپس میں پھر پورے problem کا solution نہیں ڈسکس کرتے بلکہ simple pattern کا نام بتا دیتے تو آپ کو بتا دے ایک developer پر دوسرے کو کہتا کہ plan pattern apply کر تو اس کو پورا background جو designing strategy ہے وہ پوری سمجھ جاتی ہے کہ اس کو implement کر لینا ہے اور اگر اس کو نہ بتاؤ تو پھر ایک چیز ہر ایک چیز explain کرنی پڑے گی تو communication جو ہے وہ خاصا lengthy اور complex ہوگا لیکن اگر آپ کو design patterns کا knowledge ہے آپ صرف نام بتائیں گے اور اگلا جو team کا member ہے وہ easily سمجھ لائے گا کہ میں کرنا کیا ہے تو ایک world کے اندر جو ہے آپ نے پورا من design جو ہے پورے ایک part کا جو ہے وہ capture کر لی ہے تو developer کی communication کو خاص خاص جو فاسٹ اور ایزی انڈسٹینیبل بنا لیتا ہے چوتہ جو اس کا فائدہ ہے انہینس انڈسٹیننگ آف دی design implementation اگر تو آپ نے کوئی کوٹ انڈسٹینڈ کرنے اور آپ کو پتا لگ جائے کہ اس کے اندر پلانے پلانے پیٹرنز ہوئے ہیں اور آپ کو ہر کلاس کا پتا لگ جائے کہ یہ اس ڈیزائن پیٹرن کون نہیں اچھا ایڈ فیسٹیبیلیٹی ایڈ مڈیلیٹی ٹو اچھا ایک سٹرون کو جلدی سے ایڈ کر لیتے ہیں 40 ہے شاید اور 83 ہے میں چاہتا ہوں یہ ڈیورنگ ریکارڈنگ نہ ہے لیکن کبھی کبھی آجاتے سٹرون سٹرون جب ڈیش تو بتائے کریں نا آپ کسی کا ریجسٹریشن نمبر اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہی دو سٹرون اور ایڈ ہو گئے بیگ ٹو ٹو ٹاپک اچھا جو پانچ اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈ فلیکسیبیلٹی ایڈ مارڈیولیٹی ٹو دا کورٹ تو فلیکسیبیلٹی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ فلیکسیبیلٹی کیسے آتی ہے رائیٹ آپ کو میں ایک زیادہ رہا تھا اس کا پروگرام پروگرام کو پتا لگ گیا تھا کہ ایک ہی کنیکشن کے اندر ہاں ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوڈیٹس کو کیسے فلیکسیبیلی سوچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مارڈیولیٹی یہ ہے کہ مارڈیول جو ہے نا اس کا ڈیزائن جو ہے مارڈیول ویس بن جاتا ہے ہر مارڈیول وہ ایک سپریٹ کنسرم کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو مارڈیول ویس یا لارج پیکچر جواب اس کو دیکھتے ہیں پیکجز وغیرہ کے فارم میں تو اوڈیزائن کے انڈرسٹیننگ کافی ایزی ہو جاتی ہے اور آخری فائدہ اس کا یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ ریسٹرکچرنگ ریفیکٹرنگ سافٹوئر کیونکہ اس میں آپ کے جو کلاسز ہیں وہ گروپ ہوئے ہوتے اور انڈیپنڈنٹ ایک ڈیزائن ہوتا ہے تو اس کو آپ لے کے دوسرے سافٹوئر یا دوسرے پروجیکٹس میں بھی ان کو یوٹیلائز کر سکتے یا کرنٹلی کو تھوڑا سارے ریفیکٹر کر کے نئے نیرس کے ساتھ اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کا ڈیزائن پیٹرن اس میں مینٹیننس اور جو سکیلیبیلٹی ہے وہ آجاتی ہے اس کی وجہ سے تو یہ اس کے فائدے ہیں اور اس کے کچھ ڈرابیکس بھی ہے پہلا ڈرابیکس کا یہ ہے کہ دوسرے کوڈ ریوز ایمیلٹی تو آپ کوڈ کو ایز ڈیفرینٹ ہوتے آپ کے کلاس کے نام ڈیفرینٹ ہوں گے ان کا سٹیٹ اور بھی اپنا اپنا ہوگا لیکن ان کے آپس میں جو کمیونکیشن ہے یا ان کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے کانٹیکسٹ کا وہ سیم ہوگا تو کوڈ آپ دوبارہ کریں گے کوڈ کی ریوز بیلٹی نہیں ہے یہ اس کا ایک ڈیزائن کی ڈیوز بیلٹی ہے دوسرا جو اس کا ڈراب ہے کہ پیٹن اوورلوڈ پیٹن اوورلوڈ یہ ہے کہ آپ کنفیوز ہو جاتے آپ کو صحیح طریقے سے انڈسٹیننگ نہیں ہے ڈیزائن پیٹن کی اور آپ غلطی یہ کر لیتے کہ آپ کسی ایک کٹیگری کرنا چاہتے تو وہ الٹا کمیٹی ہو جائے گا اس کو کہتے کہ پیٹن اوورلوڈ ہو گئی ہے تو آپ نے پیٹن اوورلوڈ سے بچنا ہے تیسرا جو اس کا فائدہ ہے ڈیزائن پیٹن مست بی انڈسٹوڈ میمورائز این اپلائیڈ بس آپ نے رٹنا ہے ان کو ایک بار کروگے تو اتنا زیاد آپ کو اپلائی بھی کر سکتے اور آپ کا نالج بھی براڈر ہو گا تو ظاہر ہے یہ توڑا سا یعنی کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا آپ کو ایک سپریمیٹس وغیرہ کرنے پڑھیں گی ڈیپیرن پارلوم کانٹیکس میں چلے میں ریکارڈنگ سٹاپ کر لیتا ہوں اس ملے کے لیے